سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپن 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے گے وہیں یہ چکہ جام چار گھنٹے کا رہے گا اسی کے جہت یہ نزارہ سونی پت کی ریلوی اسٹیشن کا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکڑوں کی زنکھیاں میں کسان ریلوی ٹریک پر بیٹھے ہوئے ہیں آج کے اس پردشن میں محلہ اور بچوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا ہے سب ہی ریلوی ٹریک پر گدھے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ان کا پردشن شانتی پرندھن سے رہے گا اور جب تک یہ تینوں کرشی قانون نہیں رد ہوں گے تب تک ہمارا آندھولن چاری رہے گا کسانوں کا کہنا ہے کہ تینوں کرشی قانونوں خلاف یہ لگاتار پردشن کر رہی ہیں لیکن سرکار ان کی مانگوں کو پورا نہیں کر رہی ہے کسان نیتاؤں نے کہا کہ سیونکت کسان مورچہ کی طرف سے آفان کیا گیا تھا کہ بارہ بجے سے چار بجے تک ریلوی کا چکہ جام کیا جائے گا اور اسی کے تحت ہم نے ریلوی ٹریک پر بیٹھ کر ریلوی کا چکہ جام کر دیا ہے وہیں جب تک تینوں کرشی قانون رد نہیں ہوتے ہمارا آندھولن چاری رہے گا وہیں اگر یادریوں کو آسویدہ ہوتی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری بھی ہماری خود کی ہے انہیں کھانے پینے کی کوئی بھی کمی نہیں ہونی دی جائے گی وہیں کسان مورچہ آگے کوئی آہوان کرتا ہے یا اور کوئی رن نیتی بناتا ہے تو اسی کے تحت آگے کا آندھولن چلے گا سونی پر ٹوانٹی فور کے لیے رمیش قبار کے ریپورٹ دیکھیں پورے دیش میں آج ریل رو کو بھیان بارہ سے چیار بجے تک آہا اور ہمارا یا سونی پت میں بھی بارہ سے چیار بجے تک ہی رہے گا پورے ٹھیک بارہ بجے جام ہو چکا تھا اور یہ چیار بجے تک رہے گا کیا اس سے سندے سے کسان دینا چاہ رہی ہیں اس سے ہمارا سندے سے ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں موڈی جی کو کہ تیرے اوپر سے اس دیش کی زندہ کا وشواس اوٹ چکا ہے اور جو کسان لیڈر آوہان کرتے ہیں پورا دیش اس کا فولو کرتا ہے اس لیے ہماری بات کو مان لیا جائے نہیں تو سرکار کو اس کے گمبھیر پر نام ہوتنے ہوں گے کیا مانتے ہو کہ سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کو تیار اس کو کہاں دیکھتے ہو بلکل سفید سے سفید جھوٹ بول رہی ہے سرکار بات مارنے کے لیے تیار نہیں ہے جب اندر میٹنگ ہوتی ہے تو ایم ایس پی پہ وہ لوگ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہار آکے کچھ ان کے ٹی وی چینل ہے اس کے مادم سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دیش کی زندہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے زخموں پر نمک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سرکار تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے مگر یہ کسان بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہم یہ کسان تو بات چیت کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے اور آج بھی ہیں اور رہیں گے سرکار سفید جھوٹ بول رہی ہے بارہ بجے ریلوے ٹریک پر ہم یہاں پہنچ گے پندرہ منٹ پہلے باہر کھڑے تھے ہم اور ٹھیک بارہ بجتے ہی گوشنا کر کے اناؤنس کر کے سارے ساتھی یہاں ریلوے ٹریک پر پہنچ گے کیا بارہ سے چیار بجے تک رکھا گیا ہے بلکل بارہ بجے سے چیار بجے تک ریلوے ٹریک پر بیٹھے رہیں گے شانتی پورک اور چیار بجے ہم ریلوے ٹریک کو خالی کرتے ہیں کیا سندیش اسے دینا چاہ رہے ہیں کسان ریلوے ٹریک چکھا جام کریں ہمارا سیدھا یہ سندیش ہے کہ جب تک کسان کی مانگ پوری نہیں کی جائیں گی کسانوں کا آندولن جاری رہے گا اور اس آندولن سے ریلوے روکو آندولن سے دیس اور دنیا میں ایک بہت بڑا سندیش جائیں پہلے ویسے چکھا جام کیا تھا اب جو ریلوے کا چکھا جام کیا ہے کئی نہ کئی سرکار پر کسی پرکار کا دباؤ بنانا چاہتے ہیں کیسان بلکل یہ ہمارا سویدانی کا دیکار ہے آندولن کرنا اور آندولن بہت بڑا تین قریبن تین مہینے سے چل رہا ہے اور اسی آندولن کا آج یہ حصہ ہے اور اس کا ہمیں لگتا ہے کہ سرکار پر پورا دباؤ بنانا